بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت زبدست کی معلوماتی ویڈیو لے کر آئی ہوں پیاس تو ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے ہر سالن میں ڈالا جاتا ہے ہر سالن کی جان ہوتی ہے اور اس کے چلکے ہم پھیک جاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ پیاس کے چلکے ہمارے کس قدر فائدہ مند ہے آج کے بعد آپ چلکوں کو بالکل بھی نہ پھیکیں بلکہ ان کو سیف کر کے رکھ لیں گے جب رجائن کو استعمال کریں آپ پیاس کی افادیت کے بارے وہاں خوبی جانتے ہیں لیکن آج ہم کو پیاس کے چلکوں کے بارے میں بتائیں گے کہ بہت سارے لوگ دیکھا گیا کہ پیاس کے چلکے فیک دیتے ہیں لیکن اس میں اس قدر ویٹامینز اور گزائیت پائی جاتی ہے کہ آگیوارہ پیسہ نہیں کریں گے اس میں انٹی آکسیجنٹ کی وسیم مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈ شکر ہماری کنٹرول میں رہتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل کو نہیں ہے تو پریز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارا بلیڈ پیشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور اگر آپ کو کھانوں میں پکاتے ہوگا اس کے پیاس کے چلکے بھی شامل کرنے تو آپ کے کھانے کی گزائیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اس میں انٹی بیکٹریل خواہ شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خون میں چوگر کی مقدار کو کم کرتا ہے اور اس میں یہ طاقت موجود ہے کہ اس کے استعمال سے خون میں کینسر کے خوالیے جو ہوتے ہیں ٹوشوز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ کینسر کے امکانات کو بہت کم کر دیتا ہے اور اگر آپ کو ناک سے خون آنے کا مصدر پیج ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی پیاس کے چلکوں کا استعمال کیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے پیاس کے چلکوں کے بقاعدہ استعمال سے مدافتی نظام بہتر ہوتا ہے اور بیماریوں کے خلاف ہمارا جسم بہتر طور پر کام کرتا ہے اس میں ویٹامین سی کی غافی مقدار موجود ہوتی ہے اور جسم میں ویٹامین سی کی کبھی کو پورا کرتا ہے مجھے کینے آپ کو آج میری چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پیاس کی چلکوں کے بارے پر اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اچھا سا کامنٹ کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بحث آنے مل سکے انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طریقے سے بہت اچھی سی کارامل سی آپ کے لئے ویڈیو لے کر آنگی جب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاو میں ضروری آت رکھیں